السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کا یہ نظریہ ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جمعہ رات کے روز ان کی روحیں واپس آتی ہیں یا جمعہ کی شب میں ان کی روحیں گھر آتی ہیں یا ایسی طرح سال میں کسی اور موقع پر شب برات کے موقع پر شب قدر کے موقع پر یا رمضان المبارک میں یہ سمجھتے ہیں آپ کہ ان دنوں میں روحیں گھر واپس آتی ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اور آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے ایسے لوگوں کا اس ویڈیو میں میں پوسٹ مارٹم کرنے والا ہوں جو یہ نظریہ رکھنے والے ہیں کہ روحیں گھر واپس آتی ہیں اور بہت آسان الفاظ میں اس نظریہ کی میں تردید کرنے والا ہوں اور اس حقیقت کو سمجھانے والا ہوں کہ کیا حقیقت میں روحیں گھر واپس آتی ہیں جو لوگ مرحوم ہو چکے ہیں اس دنیا سے چلے گئیں ان کی روحیں گھر آ کر کے کچھ کھانے پینے کی دیمانڈ اور مطالبہ کرتی ہیں یا آرزو اور تمنا رکھتی ہیں ان باتوں کی کیا حقیقت ہے یہ ویڈیو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو ساری حقیقتیں آپ کے سامنے کھل جائیں گے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روحیں جمعہ رات میں جمعہ میں رمضان میں شب برات پر یا کسی بھی موقع پر واپس آتی ہیں ان سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کی روح کو دیکھا ہے کہ وہ واپس آئی ہے آپ کے اببہ جی کا انتقال ہوا امہ جی چلی گئیں دادا کب کے چلے گئیں کسی کی روح کو آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے دھر میں واپس آئی ہے اگر آپ نے دیکھا ہے اور مشاہدے سے آنکھوں سے یہ بات ثابت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ہم اس بات کو مان لیں گے کہ ہاں روحیں واپس آتی ہیں لیکن مجھے ایک ہزار پرسنٹ اس بات کا یقین ہے کہ دنیا میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو یوں کہے کہ ہاں میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے رشتہ دار کی میرے اببہ کی میرے دادا کی میری ماں کی روح ہمارے گھر واپس آئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو یہ کہنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات مشاہدے کے بھی خلاف ہے جب کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں اب آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے دیکھا تو نہیں ہے لیکن قرآن حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں اب اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کسی حدیث میں ہیں یا قرآن میں ہیں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ حدیث اور قرآن دکھائیں کہاں ہیں کون سی حدیث میں ایک بھی روایت آپ صحیح نہیں دکھلا سکتے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ مردوں کی روحیں گھر واپس آ سکتی یہ میرا چیلنج ہے ایک بھی نہیں دکھا سکتے آپ جس میں حضور نے یہ بات کہی ہو یا قرآن کی کوئی آیت جس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہو کہ روحیں گھر واپس آتی ہیں ایک بھی نہیں دکھا سکتے ہیں الگ بات ہے لوگوں نے حدیث کے نام پر بہت ساری باتیں گھڑ رکھی ہیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن کسی کے گھڑنے سے تو کوئی حدیث یا قرآن کریم کی کوئی آیت تو نہیں بن جاتی تو نہ تو کسی نے دیکھا اور نہ قرآن اور حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں تو پھر ہم کیسے مان لیں بھئی کہ روحیں گھر واپس آتی ہیں اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں میں ان سے یہ معلوم کرتا ہوں کہ روحیں اچھے لوگوں کی واپس آتی ہیں یا بڑے لوگوں کی انسان دو طریقے کے ہیں یا تو نیک فرمبردار گناہوں سے بچنے والے یا پھر انسان گنہگار ہوگا معاصیتکار ہوگا اور فاسق اور فاضر ہوگا آپ کا یہ جو دعویٰ ہے روحیں واپس آتی ہیں یہ کون سوالوں کے بارے میں ہیں نیک لوگ جو اس دنیا سے چلے گئیں یا فاسق اور فاضر لوگ اگر آپ کا دعویٰ نیک لوگوں کے بارے میں ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں واپس آتی ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں اس غلیظ اور گندی بدبودار دنیا میں کیوں آئیں گی جب اللہ نے ان کو جنت جیسا عظیم و شان فکانہ دے دیا ہے عالم برزق میں قبر میں پہنچنے کے بعد ان کے نیک ہونے کی وجہ سے جنت کی نعمتیں وہیں دے دی ہیں تو اس ودبودار کچرے کے ڈبے میں اور یہاں گٹر میں کیوں آئیں گی نیک لوگوں کی روحیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اچھا فکانہ اللہ کی رضا کی شکل میں اور جنت کی شکل میں ان کو وہاں مل گیا ہے تو اس گٹر میں دنیا میں وہ واپس آئیں گی نہیں اور بات رہ جاتی ہے بری لوگوں کی روح کی تو بری لوگوں کے روح کے تعلق سے یہ بات سمجھ لیجئے بری لوگوں کے روح کو فرشتے دنیا میں کیوں آنے دیں گے ان کے لئے تو ان کی برائی غلاثت دھندگی بنا فاسق اور فاجر ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے اور وہ لٹھ بجا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں سے بجوار رہا ہے اور عالم برزق میں ہی جہنم کے عذاب اور وہاں کی مصیبتیں اور مختلف طریقے کی پریشانیاں ان کو پر مسلط کر دی گئیں تو فرشتے ان کو کیوں آنے دیں گے نیک لوگ آنا نہیں چاہیں گے بروں کو آنا نہیں دیا جائے گا اچھے چلے مان لے ہم پھر بھی کہ ہاں روح واپس آتی ہے تو پھر میرا ایک سوال ان لوگوں سے جو ادعویٰ کرتے ہیں روح واپس آتی ہے یہ ہے کہ اگر روح دنیا میں واپس آ جاتی ہے تو پھر ان روایات ان حدیثوں کو کیا ہوگا جن میں یہ کہا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی روح کو اللہ تعالی جنت میں داخل کر دیتا ہے اور بری لوگوں کی روح کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کر دیتا ہے یا دوسرا انفاظ میں یہ کہہ لیجئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے کہا نیک لوگوں کی روح اللہین میں رہتی ہے اور بری لوگوں کی روح سجین میں رہتی ہے اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہیں بھی نہیں رہتی وہ ہمارے دھر واپس آتی ہے جب آپ کے گھر واپس آتی ہے اور اللہ کہہ رہا انلیجین اور سجین میں رہتی ہیں تو اللہ کا دعویٰ سچا ہے یا تمہارا دعویٰ سچا ہے یقیناً اللہ کا دعویٰ سچا ہے اور روح نیک ہے تو پھر وہ انلیجین میں جنت میں اور جنت کی نعمتوں میں ہیں اور اگر بری انسان کی روح ہے تو پھر سجین میں اور مختلف طریقے کی سزاؤں کے ساتھ وہ پریشانی سے گزر رہی ہے ایک بات اور سمجھنے کی ہے یہاں یہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ روح واپس آتی ہے اور ان کے لئے اچھے اچھے کھانے دشے زردہ بریانی خورما اور پھلا پھلا بناتے ہیں جب یہ کہتے ہیں روح واپس آتی ہے اور وہ کھانا بنگیونی کے لئے رہا ہے تو پھر کھانا انہی کو کیوں نہیں کھلاتے جو روح واپس آئی ہیں جو ان کے گھر میں ان کے ابا کی ماما کی خالہ کی فوپی نانی کی جس کی بھی روح ہے واپس آئی ہے تو پھر کھانا اسی کو کھلانا چاہیے حالانکہ کھلاتے کس کو ہیں کمزوروں کو غریبوں کو یتیم بچوں کو معصوم بچوں کو ان کو کھلایا جاتا ہے کھانا وہ اور بنا کن کے نام پر تھا ہمارے گھر میں روح واپس آتی ہے ابا جی کی اس کے لئے بن رہا ہے اس کی خوشی میں وہ کھلایا ہے کس کو جا رہا ہے بھئی جس کے لئے بنایا تھا اسی کو کھلاو یا پھر یوں کہوں صاف لفظوں میں وہ آتا ہی نہیں ہے اور اگر آتا ہی نہیں تو پھر اس کے لئے کھانا کیوں بنا رہے ہو اور اگر آتا ہے تو اس کو کھلاو اس کو کیوں نہیں کھلا رہے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جن سے یہ گتھی سلک جاتی ہے اور اس پوری نظریہ اور سوچ کا پوست مارٹم ہو جاتا ہے دھجیاں ہو جاتی ہیں کہ روحیں واپس نہیں آتی انہیں نہ نیک لوگوں کی آتی ہیں نہ بری لوگوں کی آتی ہیں نیک لوگ آنا نہیں چاہتے ہیں اس لئے کہ وہ تو وہاں بہترین عظیم و شان نعمتوں میں ہیں اور برے لوگوں کی روحوں کو اللہ واپس آنے نہیں دے گا کسی مسئلے میں کوئی روح کسی کی واپس نہیں آتی جو دنیا سے ایک بار چلا گیا وہ چلا گیا اس کی روح دونوں جگہ میں سے کسی ایک جگہ میں ہیں یا تو علیدین میں یا سجین میں اور اللہ تعالی روز محشر اس کی روح کو اس کے جسم میں لٹائے گا تاکہ وہاں حساب کتاب ہو سکے اس نظریہ کو اپنے چھوڑیں ان حقیقتوں کی روشنی میں اور یہ نظریہ بنائیں کوئی روح کسی کی واپس نہیں آتی ہے اللہ مجھے بھی سمجھ نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وردان